پہلی بار یوٹی جمع کشمیر خاص طور پر خطے کشمیر کے تمام ازلہ میں زرد انقلاب دکھائے دے رہا ہے میکم زرات نے صرف تین سالوں میں سرسوں کے تیل کے بیجوں کی کاشت کو تیس ہزار ہکٹر زمین سے بڑھا کر ایک لاکھ چار ہزار ہکٹر تک پہنچا دیا ہے ڈیریکٹر میکم زرات محمد اقبال چودری نے کہا کہ سرسوں کے تیل کے بیج کی مجموعی پیداوار کو بڑھانے اور کسانوں کو متبادل فصل کے کاشت کاری کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ آئندہ سال دو لاکھ ہکٹر پر سرسوں کی کاشت کی جائے گی اور خاص کر جو کشمیر کے ہماری کلائمیٹی کنڈیشنز ہیں اس کے اندر دو سال پہلے سرسوں میں تقریباً تیس دار ہکٹر ایریا میں کاشت کی جاتی ربی کی دوران آپ جانتے ہیں کہ ربی کے دوران تقریباً سیونٹی پرسنٹ آف تا جو ایریا تھا وہ یہاں ربی میں کشمیر میں خالی رہتا تھا کیونکہ وارٹر لاکھ لیڈیا کی جیسے یا دوسری ٹھنڈی کلائمیٹ کی جیسے تو ہم لوگوں نے جو نیشنل مشن گورمنٹ آف انڈیا نے چلایا کہ آئل سیڈ کے لیے دو تین چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارے یہاں کی جو لوگوں کی ڈائیٹنگ ہیبٹ ہیں اس میں تیل کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جو ہماری ڈیپیڈنس تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ تھی وہ بیرونے ریاست رہتی تھی اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے اور کسانوں کی آمدنی کو ڈبل کرنے کے سلسلے میں جو کہ ہمارے آنڈیپل پرائیمیسٹر کا خواب تھا کہ کسانوں کی آمدنی ڈبل ہو لیکن ڈبل تب ہی ہو سکتی تھی کہ جس وقت لینڈ کا جو ڈشیس استعمال ہو اس میں سے ڈبل کراپنگ ہو تو ہم لوگوں نے ایک پروگرام بنایا کہ پچھلے سال جو پیچھے پچھلے سالا جو ربی سیزن تھا اس کے بیچ میں گورنٹ آفیڈیا سے ہم نے سرسو کا سیٹ جو تا وہ مغایا مغا کے کسانوں کے بیچ میں ڈسٹیبیوٹ کیا اور ایک لاکھ ہیکٹر ایریا جو تا ہم نے کور کیا اور جب یہ دیکھا گیا کہ ایک لاکھ ہیکٹر ایریا جو کور ہوا تو اس سے ایک کنال کے بیٹ میں سے ایک کسان کو ایسی سے پچاسی کلو سرسو کی پیداوار ملنے لگی اور اس کے بیٹ میں جب سرسو ہم گروہ کرتے ہیں تو اس کے دو فائدے ہیں نمبر ایک کہ ہمیں اڈیشنل کراپ جو ہے تقریباً دو لاکھ رپیہ پر ہیکٹر کے حساب سے ایک تو اضافی آمدنی ایک کسان کو آتی ہے اور دوسرا کہ سرسو کراپ میں جو ہماری اپی کلٹر جو ہماری ہانی بیز ہیں وہ چالیس سے پہنٹالیس فیصدی سرسو کی پیداوار بڑھتی ہے اور ہمارے پاس ہانی ایکسٹیکشن کے لیے ایک اڈیشنل کراپ ہم لوگ کو بونس ملتا ہے